اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے شاردہ چٹفنڈ معاملے میں سپریم کورٹ کے طرف سے اب یہ جو خبر آ رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ سی بی آئی اب اس کی جانچ کرے گا تو شاردہ چٹفنڈ گھوٹالا معاملے میں اب سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ اس کی جانچ سی بی آئی کرے اس کو لے کر پھر سے ایک بار چناوی سبھاؤں میں کئی نیتاؤں نے آروپ لگائے اور اس معاملے کو پھر سے اٹھایا تھا پششم منگال میں یہ معاملہ تھا مارچ اپریل پچھلے سال کا یہ معاملہ ہے جبکہ کئی لوگ کئی اس میں جو راجنیتی سے بھی جڑے لوگ ہیں بڑے بڑے نام ان کا بھی نام سامنے آیا تھا احمد عظیم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ احمد کیا کچھ جانکاری اور اس معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو اوڑیسہ کے چوالیز کمپنیاں ہیں چٹفنڈ سے جڑے ہوئی ویس بنگال میں شاردہ گروپ کے اندر آنے والی 75 کمپنیاں یا اور بھی اگر کوئی کمپنی سامنے آتی ہے جس کا نام سامنے آتا ہے وہ اور احمد کے پانچ کمپنیاں یہ ان سب ہی معاملوں کی جانچ اب سی بی آئی کرے گا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ حالانکہ اسٹیٹ پولیس جانچ کر رہی ہے ان معاملوں کی لیکن کیونکہ انٹر اسٹیٹ اس میں کافی کافی کامپلکیسنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے ان انیویسمنٹ ہوا ہے دوسری جانچ کرنا چاہیے اسٹیٹ پولیس کو رول کو لے کر کوئی ایڈورس پیٹ نہیں کیا ہے پولیس کوٹ نے لیکن یہ ضرورتہ کی ابھی تک کوئی منی ٹریل سے پتھانی شلا ہے کونسوریسی انگل کو بہت اچھی طرح جہے پروب نہیں کیا گیا ابھی تک اور ایکشل پراپارٹی جو ہے وہ ٹریس نہیں کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو یہاں پر ایڈورس چیز ہے ویس بینگال گورنمنٹ کے لیے اسے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے رول کو بھی جو ہے جاچنا چاہیے اور یہ ساری جو پروب ہے اب وہ سی بی آئی کرے گا جن معاملوں میں چارشیٹ فائل ہو چکی ہے ان میں بھی اگر سی بی آئی چاہے گا تو فرد فرد انیسٹیگیشن کر کے سپلیمنٹر چارشیٹ اب سی بی آئی اس میں جو ہے فائل کر سکتا ہے کل ملات اگر ہم اس معاملوں کی بات کریں شویتہ تو بیس ہزار کروڑ کا جو معاملہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا احمد تمام جانکاری کے لیے تو راج سرکار بھی جو ہے وہ بھی سندہ کے گھیرے میں ہیں اور اب سی بی آئی اس کی جانچ کرے گا